اشہد ان محمد الرسول اللہ بڑی زبردست صورتیں آرہی ہیں ایک تو سور اخلاص اب اس کو سمجھنا ہے کہ اخلاص کا کیا مطلب اخلاص کا مطلب انگلیش میں پیورٹی ان اڈلٹریٹڈ خالص جس میں کچھ ملا ہوا نہ ہو یہ اخلاص ہے یعنی وہی عبادت خبول ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو جو صرف اللہ کے لئے کی گئی ہو وہی عبادت خبول ہوتی ہے تو اب یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے سور اخلاص کی قلو اللہ حد کے نام سے ہم جو جانتے ہیں ایک بڑی غور طلب حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسا ہے جو رات بھر میں ایک تہائی خوران ختم کر سکے تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں کون ہے جو ایک تہائی خوران ختم کر سکے میں بولا اگر ہمارے پاس رہتے تو لاکے بتاتے تھے ایک رات میں ختم کر دے دیکھیں یہ سمجھ میں آری بات ایک حدیث آری ہے کہ جس نے تین دن سے پہلے خوران ختم کیا اس نے خوران کو نہیں سمجھا تو منیمم پیڑیٹ خوران ختم کرنے کا سات دن اور عام طور پر جو بتایا گیا ہے وہ تیس دن لہٰذا تیس پارے بتایا گیا ہے اب اگر کوئی پڑھ رہا ہے سمجھ کے پڑھ رہا ہے کچھ اور وقت لے رہا ہے تو بات ہوئے تو یہاں جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی تم میں سے ہے جو ایک رات میں ایک تہائی ون تھرڈ خوران پڑھ سکے تو صحابہ نے کہا کہ کون پڑھ سکے گا ہے ون تھرڈ خوران تو آپ نے کہا کہ قلہ اللہ احد ایک تہائی خوران کے برابر ہے تعدلو یہ میں لفظ لکھ لیا ہوں کہ تعدلو عدل برابر مساوی ہے قلہ اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یلد ایک تہائی ون تھرڈ خوران کے برابر ہے اس کا مطلب یہ نکلتا کہ ون تھرڈ آف دی خوران deals with unity of god ایک تہائی خوران اللہ تعالی کی وحدانیت کے مضمون پہ ہے اب ہمارے پاس کنسیشنز دینے والے بھوتے ریڈکشن سے بلے کیا ہے میں آسان ہے تین وقت قل پڑھ لو ایک خوران ختم کرے ویسا ہے made it easy بھئی جو چھہ سو چالیس پیجز چھہ سو پچاس پیجز پڑھنے کے بجائے آپ تین وقت کھل پڑھ لیجئے خوران پڑھنے کا ثواب ثواب کا یہاں ذکری نہیں ہے تعدلو it is equal to one third of the Quran کیونکہ خوران میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ وحدانیت کے مضامین ایک بٹے تین کے برابر ہو سکتے ہیں یہ کئی علماء کا جو ہے یہ انٹرپریٹیشن ورنہ بھی قرآن پڑھنے کی ضرورتی ہم تو ثواب کے لیے ہی پڑھتے ہیں صاحب ہم سمجھنے کے لیے کون پڑھتا وہ تو convert پڑھتا بچارہ جو نیا اسلام قبول کرتا انہیں پڑھتا قرآن سمجھنے کے لیے آپ خسم کھا کے بولیے کبھی ہی سمجھنے کے لیے کتنے لوگ پڑھے ہیں قرآن ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو جب ثواب ہی کھر ہے تو تین وقت تم پڑھ لیا خصہ ختم پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے کیا ہے تو اس طریقے سے ہمارے ہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا تو اب بعض علماء بتاتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیلی ترکیب تھی یہ قرآن کو مسلمانوں قرآن کو اس سے مسلمانوں کو روکنے کی بنی اسرائیل کی ترکیب تھی کہ ان کو چھوٹے چھوٹے چیزیں پنسورہ بنا دو ان کو بس قرآن نہیں ہے قرآن نہیں ہے سعودی عربی امین آپ کو پنسورہ ملتا نہ پارہ ملتا قرآن ملا تو قرآن پوری بک ملتی ہو ایک پوری بک ہے وہ تو یہاں یہ بات سمجھائی گی پھر اس کے بعد میں اب اس کی اہمیت صورت کی کوئی ایک امیر بنا کے بھیجے گئے تھے ہر نماز میں خلو اللہ احد پڑھتے تھے تو لوگوں نے شکایت کی تو آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے تو ایسی دو تین حادث آتی ہے کہ تیری محبت تجھے جنت میں لے جائے گی جس تجھ کو اس صورت سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کو تجھ سے محبت ہے تو یہ بڑی زبردست صورت ہے اور پھر یہ قلو اللہ احد خلعوذو برب الفلق خلعوذو برب الناس تینوں صورتیں رات میں سوتے وقت تین تین مرتبہ پڑھ کے پورے جسم پہ پھوک لینا چاہیے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی یہ تینوں صورتیں پڑھنا چاہیے یہ تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کرے گی تمام بلاؤں سے جو ہے حفاظت کرے گی یہ مسنون ہے یہ صحیح احادث سے بات ثابت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آئیے صورت پر خلعو اللہ احد کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے اب یہاں بات سمجھ میں آنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ایک نہیں ہے تمام جوہوں میں سورہ یاسن 36-36 سورہ یاسن کا نمبر 36 ہے آیت نمبر 36 ہے جوڑے کی آیت یہ بھی پڑی خاص بات ہے عجیب سی بات ہے سورہ یاسن کا سورت نمبر 36 ہے آیت نمبر 36 میں جوڑوں کا ذکر آیا پھر اور ایک ایک ریفرنس آپ کو سورہ فاتر میں بھی مل جاتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے مخلوق جو ہے جوہوں میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بالکل ہے پھر اہد اور واحد میں کیا فرض ہے اہد انڈیویزبل جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا میں اس کے دو ٹکڑے کر سکتا ہوں اس کے دس ٹکڑے کر سکتا ہوں ایٹم کو توڑ سکتا ہوں یعنی پروٹرنز نیوٹرنز الیکٹرنز ان کو توڑ سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس کو توڑ نہیں سکتے تقسیم نہیں ہوتی انڈیویزبل ہے یہ اہد ہے الہکم الہوں واحد اب یہ کیا ہے الہ کے ساتھ جب یہ لفظ آیا واحد کا مطلب یہ ہوتا مائم واحد ایک خطرے میں ملینز آف مولیکیونز ہیں پانی کے امت واحدہ ایک امت میں کئی لوگ رہتے یعنی کئی چیزوں کو ملا کر ایک چیز جو بنتی ہے اس کو واحد بولیں گے تو یہ تمام اسماعال غسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے واحد ہے ایک وقت میں یہ تمام اسماعال حسنہ کام کرتے ہیں الہ حکم الہ ہوا ہے اور اہد ایسے ہیں کہ جہاں دیکھیں یہ صفات کی بات ہے اور اہد ایسے ہیں یہ ذات کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کی تقسیم نہیں ہوتی لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقسیم ہو سکتی اس کے شان نزل میں بھی بات آئی ہے عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے بولنے کے شان نزل میں بات آئی کہ اس کے خلاف جو یہ صورت نازل ہوئی ویسے ایک مستخل مضمون ہے یہ کہ کہو کہ اللہ ایک ہے یونیک ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا ہے اللہ السمد اور وہ سمد ہے سمد کا مطلب کیا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج میں ہے سب اس کے all depend upon him absolute ہے دیکھئے بعض عربی الفاظ ہیں جو دل تڑبتا مگر مانے نہ سمجھ میں آسے نہ سمجھا جاتے ہیں قرآن کی شان ہے کہ بس اتنا ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں we are all dependent upon him ابھی فالج مار کے ختم کر دیتا بوڑے جیسا ہم ایسا ہاتھ اٹھائے گرے سو ختم ہو گئے ایک دم پکڑے سو جو ہے وہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ پہ ہر سانس کے لیے depend کرنا ہے حازمے کے لیے دماغ کے لیے دل کے لیے ساری کائنات کے لیے بارش کے لیے اب آپ چار دن بیٹھ کے بولتے رہی ہیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ پہ depend کرنا اور کسی پہ وہ depend نہیں کرتا وہ غنی ہیں وہ وہ independent ہے دیکھیں باق سمجھئے تصور میں لائیے یہ بڑے زبردست اسماں ہیں کہ وہ غنی ہیں he is independent of everything he doesn't depend upon anything اور ہم dependent ہیں جس پہ صرف اللہ پہ ہم کیا ساری کائنات اس کی تو خالق اور مخلوق کا کیا ہے خالق independent ہے مخلوق خالق پہ dependent ہے خالق بے پرواہ ہے مگر مخلوق محتاج ہے خالق کی لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ نہ اس جنتے کباب جو اپنے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا تو نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز نکلی ہے نہ اللہ تعالیٰ خود کسی اور سے نکلائے نہ جنتا ہے نہ جنا گیا ہے دیکھیں بالکل یونیک ہے آپ کسی بھی چیز کو دیکھئے creation ہے material ہے factory سے راز نکلتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں کوئی نہ چیز کوئی نہ کوئی چیز کئی نہ کئی سے نکلتے چلے جا رہے ہیں تو نہ وہ جنا جنتا ہے نہ جنا گیا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنَهَرْ اور پھر اس کا ہمسر اس کا برابر کوئی نہیں ہے he is the only creator rest is creation وہ اکیلا خالق ہے باقی سب مخلوق ہے اور مخلوق میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے یورپ امریکہ پورا ملا لیئے رشیہ جتے ملاتے ملائیے آؤ لڑنے کو آؤ آپ آئیے دیکھیں گے کونٹک تھا یہ ہونے والا ہے خیامت ہے دیکھیں اس وقت ہمارا جو حال ہے ہم تو ہمارا حال ٹی وی پہ بڑا کلیر ہے کہ وہ اسرائیل میں ٹینک جب چل رہے ہیں تو ہمارے بچے پتھریں مار رہے ہیں ٹینک کدھر اور پتھر مارنا کدھر ہے ہو سکتا ہے ویسے پتھر سے مجھے بھی مارنا لگے وہ ٹینک کو کیا مار لگیں گا تو اس وقت یہ مخابلہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کی مدد آئے گی تو پھر کیا حشر ہو رہا تھا وہ کیسے آئے گی وہ ہی جانتے ہیں بلے ایک ہوا چلے گی پھورے یاجوج ماجوج ختم ہو جائے گا اب ہم کو سمجھنے آتا وائرس چل رہا تھا اب آج کل یہ اشارے میں یہ آیا تھے سمجھو اس کو ایسی وائرس اگر اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کہ یہ تمام غیر مومنوں پر ان کا کنڈیشن یہی ہوگا کہ یہ وائرس صرف غیر مومنوں پر آ جائے گا ختم ہو جائے گا کہاں کا نیوکلئر پاور کہاں کا ہائیڈروجن بوم کہاں کا جو ہے پریٹی کر رہے ہیں پریٹی کر رہے ہیں تو یہ جو ہے اس کے برابر کوئی نہیں اب دیکھئے اب سور اخلاف کے معنی اگر ذہن میں رہے اب ایک مسلمان تین وقت صبح میں پڑھا تین وقت شام میں پڑھا نمازوں میں پڑھا اس کو ایک عجیب خصم کا اتمنان دائتا کبھی میرے ساتھ تو اسی ذات ہے اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اس کی اجازت سے ہوا بغیر اس کی اجازت کی ہوئی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب اس کے بعد میں آئیے آخری دو سورتوں پہ تو اب یہ تھرڈ لاس سورت ہے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد سمجھا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدہ مقصد قرآن سور اخلاص میں سمجھا دیا گیا ہے کہ دیکھوئے قرآن اس لئے نازل ہوا کہ اللہ ایک ہے اسی کی غلامی کرنا ہے اب اس کے بعد کی جو دو سورت موسیقی موسیقی موسیقی